آپ کو کرکٹرز میں جو موجودہ دور میں ہیں کس کی ڈریسنگ سینس آپ کو اچھی لگتی ہے اچھا اس میں ایک لارجر بات کروں گا لیکن اس ڈریسنگ سینس کو در ایک سائد پر رکھیں میں یہ کہہ دوں کہ ہمارے نیشنل پلیئرز ہیں جب یہ کسی دوسرے فارن کنٹری میں جاتے ہیں تو دی آر ریپریزنٹنگ آور کنٹری اچھا اس وقت انہیں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی ڈریسنگ کیسی ہے اور وہی ساری یہ فارمولا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہی سارے فارمولاں ان کے اوپر جو ہے نا وہ اگر وہ ایمپلیمنٹ کر لیں جائیں جائیں لیسے کہ بہت کیجور لوگ پارٹی بارٹی میں چلے گئے ہیں آپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں اپنے ملک کو جہاں بھی جائیں میں یہ کہوں گا کہ آپ کی ڈریسنگ جو ہے وہ اکورڈنگ ٹو دی اکیشن ہونی چاہیے لیکن ٹیم میں تو ہے نا آپ کے بطلے یونیفارم ہے نا تو اس کے بعد جو سوشل ایوینٹس ہیں اس میں آپ جو ہے اچھا کیونکہ آپ جو ہے لائم لائٹ میں ہیں کیونکہ آپ وہ فلیم موائنٹ ہیں تو اس میں آپ تھوڑی سٹائلنگ آپ پہتی زیادہ آپ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں کہ زیادہ سٹائلش لگیں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کلر فل بھی ہو سکتے ہیں لیکن بیدن ریزن لیکن یاد رکھئے کہ آپ نے ملک کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اگر آپ اس میں کوئی سجیشن دیں کہ کس سریکر کی ڈریسنگ اور کلر کونسا پہنے چاہاں اگر آپ جو ہے اگر باہر جا رہے ہیں آپ لیسے لنچن ہیں اب تیکھیں پورے امریکہ میں اور پورے انگلنڈ میں کیا ہوتا ہے اچھے لنچ اگر آپ کسی کنٹری کلاب میں جائیں تو کیا ہوگا آپ کو بلیزر کے بغیر بندہ نہیں ملے گا بلکہ کئی جگہ تو ڈریس کوڈ ہے کہ آپ بلیزر کے بغیر آ نہیں سکتے اچھا ہمارے کئی جو کیونکہ یہاں پہ گرووئنگ نہیں ہے آپ کی استاد سے میں یہ کہوں گا کہ اگر تین جو ہے آپ اسے ایسے آپ کی کیسے ہونے چاہیے جب آپ باہر جائیں دور سے ملکوں میں جائیں تو آئی کن ڈو دار تو اس میں یہ ہے کہ وہی ہے بلیزر کے بغیر نہ چاہیں اچھا بلیزر میں آپ کون سے کلر ہیں میں اورنج نہیں پہنوں گا میں برگنڈی نہیں پہنوں گا میں ریڈ نہیں پہنوں گا تو میں انہی کلر میں وہ چار کلر جو ہیں بلیک میں آوں گا میں ڈارک نیوی میں آوں گا اس کے علاوہ میں چار کول یا بلیک یا اس کے ادھر ہوں گا اس سے کمبینیشن بڑے اچھے بان سکتے ہیں آپ ڈریس لیکس کے ساتھ ہیں ڈیفرنٹ پینٹس ہیں اس کے ساتھ آپ کلر کمبینیشن چاہ کر سکتے ہیں ہاں آپ چیک شرٹ میں آ سکتے ہیں ساتھ میں چھوٹا چیک لیکن بڑا چیک نہیں بڑا چیک کیونکہ بڑا پلیڈیس ہو جاتا ہے بہت ہی کیجول ہو جاتا ہے کونٹری کلر لگشری اس طرح کی ڈریسنگ آپ کی ہونی چاہیے زبردہ بس لاسٹ کویشن پہ آتے ہیں پہ اس کو کلوز کرتے ہیں پوکٹ سکیر کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کبھی کبھی میں بھی لگا لے تو مجھے پتا نہیں کیوں لگانا ہے میں اس سے لگاتا ہوں کہ آپ نے مجھے بنا کر دیے ہو گئی یہ آپ نے رکھنا ہے بیچ میں اور ٹائے کا مجھے امپورٹنس سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا ٹائی مست ہے یا آپ ٹو پیس یا ٹری پیس میں وداو ٹائی اگر ایک مندہ کہتے ہیں یا مجھے ٹائی پسند نہیں ہے تو کیا پوسیبلٹی ہے کہ وہ بغیر ٹائی کے یا اپنے ہمیشہ پینٹکوٹ پہلے پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں کہ ٹائی جو ہے دیکھیں ٹھیک ہے جو سوٹ ہے نا ٹو پیس سوٹ کی بات ہے یہ it cries out very loudly کہ ٹائی لگو ٹھیک ہے اگر آپ ایک سوٹ پہنتے ہیں ٹو پیس سوٹ پہنتے ہیں اور شرٹ پہنتے ہیں اور ٹائی نہیں لگاتے تو یہ جو نہ یہ اورنج ہے نہ یہ ایپل ہے نہ یہ تیتر ہے نہ یہ بٹیر ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے آپ نے ایسی اپنی ایک جو نا ایک اس کی ورجن نکال لی ٹھیک ہے آئی ووڈ سے کہ ٹائی کے بغیر سوٹ پہننے کا کوئی مطلب نہیں ٹھیک ہے اپنے کیجوال لے جانا ہے تو پھر آپ سوٹ جا کر پہنی گئے اور کمپنیشن پہنی گئے اچھا دوسرا کوئیشن آپ نے یہ کیا ہے کہ پاکٹ سکیر پاکٹ سکیر اور ٹائپ ان کا یہ دونوں ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکٹ سکیر لگانا ہے تو میں پوچھوں گا کہ آپ پاکٹ سکیر لے بندے ہیں اچھا وہ کہتا ہے پاکٹ سکیر لے بندے کون سے ہوتے ہیں کیا ان کے سر پر سینگ ہوتے ہیں میں کہہ نہیں یا ایسی بات نہیں ہے. پاکر سکیر کا یہ ہے کہ پاکر سکیر لگائیں اس کے بعد اگر آپ اسے بار بار دیکھ رہے ہیں بار بار ٹچ کر رہے ہیں اس کا مسئلہ ہے آپ بہت کانشنس ہیں. پھر آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے. لگا کے بھول جائیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ نہ کہ یہ اتنا باہر نکلا ہو. اتنا کو آپ کو خیال ہونا چاہیے کہ اتنا طرح باہر نکل آتا ہے نا. ٹھیک ہے. کہ یہاں تک آجے گا تو لیکن آپ کانشنس نہ ہو. اس طرح ٹائپ ان ہے تو ٹائپ ان جو ہے ٹائپ ان لگانی چاہیے نہیں لگانی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ اگر ٹائپ ان بندی ہیں تو ضرور لگائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کانشنس نہ ہو ٹائپ ان لگا کے بھول جائیں. لگا کے بھول جائیں دیکھیں نا ایک بات میں اسی پر آپ تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں کہ جب آپ کپڑوں کو دیکھتی ہیں کپڑوں کو ٹچ کرتے ہیں تو پوری دنیا میں انٹرنیشنل میں ہوتا ہوں اس سے یہ لگتا ہے کہ آپ کے اندر کانفیدنس رہے ہیں. نہیں ہے بالکل صحیح بتا رہے ہیں بلکہ میں ایک مثال دیتا ہوں عمران خان صاحب جو گئے تو ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی تو وہ ہم نے دیکھی ہو ساری پکچر ٹرمپ کے ساتھ آپ نے بھی دیکھی ہو کہ بلو آن 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 بلو کپڑوں کو ٹچ کر رہا تھا اچھا اب میں نے پھر اس کے پر ویڈیو بنائی پورے میں نے پھر وہ فوری طور پر بنا کہ میں نے وہ بھی بیٹیو وہاں پر موجود ہے یوٹیوب پر میں نے کہا دیکھیں بات سنیں آپ اس پر خامخواہ میں آپ سے کر رہے ہیں اپڑکشن کر رہے ہیں ہماری جو شلواہ کے میزے ہیں ہم اسے ایسے سٹیٹ ناوٹ کرتے ہیں جب بھی آپ بیٹھتے ہیں کہتے ہیں نا کی دفعہ ایک دو بار کر لیتے ہیں انہوں نے سمجھا کہ کیوں بھی یہ بار بار ٹچ کر رہے ہیں تو ایکچولی مین چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے کپڑوں کو ٹچ نہیں کرنا دیکھیں ایک بندہ ہے سارا دن جب میٹنگ میں ایسے سے کرتا رہتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی شرٹ کی سلیوز جو ہیں وہ چھوٹی ہیں اور وہ بار بار کھینچ رہا ہے یا پینٹ کو اوپر کرتا رہتا ہے بار بار دیکھیں گے میٹنگ میں یا اس کو بلکہ وہ ٹائی پہ بات ہوتی ہے ٹائی جو ہے نا آپ کے اس کی پرپر لنگٹ کی ہے اس کی پرپر لنگٹ یہ ہے کہ بکل جو ہے نا آپ کا بیلٹ کا اس کو ڈج کرنی چاہیے اس کے اگر ڈیشے چلی جاتی ہے بہت لمبی ہے اس کے اوپر آ جاتی ہے بہت شورٹ ہے ایسے میں بات کر رہا تھا ایک بندہ نے کہا کہ ہمیش صاحب وہ صبح بلکو ٹھیک ہوتی ہے شام کو ترین چار بجے وہ نیچے آ جاتی ہے چھوٹی ہو جاتی ہے میں کہا وہ چھوٹی ہو جاتی ہے تو وہ آپ کی پینٹ سلپ کر کے نیچے آ جاتی ہے وہ کہتا ہے نا water fine zone level تو یہ جو جتنی ایکسیسوریز ہیں جو آپ نے ان کو رائٹ طریقے سے پہننا ہے اور اگر نہیں پہنیں گے تو اپنی ساری آٹفٹ جو ہے نا that's gonna be you know it's not gonna work